شیخ عرفات کے بیانات کے لئے آئی کے پی شیخ عرفات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جزاکم اللہ جب جاؤ نا دعا مالنے کے لئے تو آپ نے سارے دکھڑے سنایا کرو سارے درد جتنے درد دل میں ہیں جتنی تکلیفیں اپنے لوگوں نے دیئے کسی نے بھی دیئے جو بھی تکلیف آپ کے اندر ہے سارے دکھ اللہ رکھر آرے من کے سامنے سنایا کرو اللہ رکھر آرے من کو یہاں بہت پسندے میرا بندہ میرے ساتھ نے تو دکھ سنا رہا ہے مجھے تو دکھ سنایا گا سارے دکھ اللہ رکھر آرے من کے سامنے سنایا کرو دکھ سنانے کے بعد اللہ رکھر آرے من سے آپ کو کیا چاہیے دیماند کیا کرو اللہ میں اتنا سارا چب پھر ساتھ کا ملوپے ہو رہے ہیں اللہ مجھے یہ چیز چاہیے پہت خوش ہوتا ہے اللہ رکھر آرے من سے دکھ رکھو سامنے کے اور آج ہمارے افسوس کی بات آج کیا ہوتا ہے میں کسی پر تنس کرنا مقصود نہیں لیکن میں آپ کو سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے امام صاحب سارے کوئی بھی امام ہو دعائیں کرتے رہتے سارے سامنے ناظرین کو پتا نہیں ہوتا ہے کیا چل رہا اور آمین بہت سے رکھتا ہے امین 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 کرتے ہیں اب امین ہے سادھی کے کونسا امین ہے بہت سے لوگ امین امین کرنے لگتے ہیں یہ دعا کیا چلتے ہیں یہ پتا نہیں ہوتا ہے دعا کیا ہو رہی ہے یہ پتا ہونا بہت زیادہ ضرور ہے جب تک یہ نہ پتا چلے کہ ہم اللہ حق العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں ہم آمین کی اس مو سے بل سکتے جب تک یہ نہ پتا چلے کہ ہم اللہ حق العالمین سے مانگ کیا رہے ہیں امام صاحب اللہ حق العالمین سے مانگ کیا رہے ہیں یہ نہ پتا چلے جب تک ایک انسان آمین کیسے بولے گا آمین کب بولا جاتا ہے جب اللہ حق العالمین سے کچھ چیز مانگی جائے اس پر قبولیت کے لیے آمین بولا جاتا ہے اور ہم ہے کہ اللہ رب کو آمین سے کیا معا کرے یہ پتہ ہی نہیں ہے تو ہم آمین بول رہے ہیں کیسی بڑی جہارت ہے آپ کو بتا ہے اکثریت رنگی کمی کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اکثریت میں اپنے آنکھوں سے دیکھا اب تو الحمدللہ سارے لوگ اچھے ماحول میں رکھیں ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں آپ کو بتا ہے امام صاحب دعا کر رہے ہیں اور دعا میں ہر قلمات کر پڑھ رہا اور لوگ سامنے بیٹھ کر آمین 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 سارے لوگ آمین آمین کہہ رہے ہیں اور امام صاحب دعا میں قلتے سیدھے کلمان عدہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ اندر حالانہ اللہ اندر حالانہ سارے لوگ آمین اس میں کیا صاحب دعا ہے کچھ نہیں اور لوگ سارے کہا کہیں آمین تو جب بھی دعا مانگیں تو ہم کیا اللہ حبور آلیمین سے مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب تک یہ پتہ نہیں ہے تو اللہ حبور آلیمین آپ سے ایک مثال دینا چاہو گا آپ کے گھر کوئی فقیر آئے صرف سمجھانے کے لئے آپ کے گھر کوئی فقیر آئے اور آپ کی طرف نہ دیکھیں پھر یہ اور دیکھ کر دے دو دے دو دے دو دے دو تو آپ کیوں سے دیں گے ایک احسابند ہے یہ تو میرے سے تو مانگ میرا ادھر ادھر دے گا اس کی توجہ بھی نہیں اس کی توجہ میری طرف ہے بھی نہیں تو پیسے کیوں تو پیسہ اللہ حبور آلیمین سے اس طریقے سے مانگا کرو جس طریقے سے ایک وقیر آپ کے گھر پہ آنکے مانگتے ہیں کیسے مانگتے ہیں کیسے دھگڑے سناتے ہیں سیم وہی رویہ اللہ حبور آلیمین کے بارگاہ پہ رکھا کرو سیم رویہ اللہ میرے ساتھ اتنا ظلم ہوئے لوگوں نے مجھے پریشان کیا میرے ساتھ اتنی تکالی پہ سارے درد سنایا کرو انچانلہ کسی اور کے پاس درد سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سارے درد اللہ حبور آلیمین کی بارگاہ میں آ کے سنایا کرو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کسی اور کے پاس جا کے درد سنایا کرو